موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے دھیر ساری خوشیاں نصیب کرے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹیم روست چامپوں کو ہم سٹیم روست کریں گے بہت تیسٹی بنتی ہیں بہت مزیدار بنتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں چامپیں صاف کر کے دھولی ہیں ایک چھوٹی پیاز لیا اس کو کٹ کر لیا ادرک لسن اور حلدی کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک باول یوگرٹ لیا ہے اس کو بیٹ کر لیں گے ون ٹیبل سپون نمک لیا وہ ایڈ کر لیں ویسے آپ اپنے تیس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہی سرک میچ ڈالیں گے اس میں ہری میرچ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ایڈ ہو گیا ون ٹی سپون ادرک لسن اور حلدی کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ تھوڑی سی میرچ تیز یوز کرتے ہیں تو آپ ہری میرچ کوک کے بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں تقریباً ایک بھر کے ٹیبل سپون آپ نے اس میں تکم سالہ ایڈ کر لینا ہے یہ میں نے الگ سے اس لئے ڈالا کیونکہ یہ آپشنل ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈ کرنا ہو چاہے وہ کوئی بھی میٹ ہو اس میں تکم سالے کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے چاہے وہ گھر کا بنا ہو یا بزار کا ہو اور وہ جو پیاز کا کٹ کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں وہ یوگرٹ جس میں مسالے ایڈ کیے تھے وہ بھی ایڈ کر کے اس کو مرینیٹ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں جی مکس ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے تقریباً ایک سے ڈیلھ دھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے مرینیشن کے لیے پریشر ککر میں آپ نے پانی ڈالنا ہے تقریباً ڈیلھ کلاس اس میں دو ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈال لینا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کو پریشر لگا دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس میلٹ کے لیے تب چیک کر لیں اگر یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی اصل میں گھی اپنا بھی ہوتا ہے اس کو کھول کے تھوڑا اس کو ریٹ کر لیں کیونکہ جب ہم پریشر کھولیں گے تو وہ اس کا کلر جو ہے ویسا سانی ہوگا جیسا آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ آپ کی مزیدار سی سٹیم میں بنی مطلب بلکل میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا زیادہ نہیں ڈالا اور آپ کا یہ روز جو ہے وہ ریڈی ہے درم گرم روٹی کے ساتھ انجوائے کریں جو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ جو پسند آئی تو